ایک نئی پارٹی ان دنوں چرچاؤں میں ہے اور ہریانہ میں جس طرح سے لگاتا رہاں ان کے ابھیان چل رہے ہیں استاکشر ابھیان چل رہے ہیں عام آدمی پارٹی کی بات کر رہا ہوں دلی میں اس نے اپنی دمک دکھائی اور دیش میں کہیں نہ کہیں لوگ اس کے ساتھ جڑے نظر آئیں تو ایسی استیتی میں آپ کو کتنا خطرہ نظر آتا ہے ہریانہ میں عام آدمی پارٹی سے نہیں ہم کو خطرہ نظر نہیں آتا ہم ان کا سواگت کریں گے وہ دلی میں انہا ہزارے اندولن میں سے نکلے کیجری والدی شاڑے آدمی ہیں انہا ہزارے کے کہنے کے باوجود انہوں نے پارٹی بنا لی اور انہا جی کے ساتھ کیونکہ مائک انہا جی نے کیجری والد کو دے دیا اور وہ اس کو اپنی راجنیتی مہتو کامسا کے لیے پارٹی بنا لی دامینی کے ساتھ دوسکرم ہوا وہ یونیورسٹی کیمپس میں چلے گئے یواؤں کو انہوں نے پرباویت کیا پرنتو چناؤں میں جو کیجری والد اور کانگریس کا گھٹ بندن ہوگی ہریانہ کی یہ جنتہ ماننے لگی ہے کہ کانگریس دیش میں اچھی نہیں کرپسن سماج میں اچھی نہیں کینسر سریر میں اچھا نہیں کیکر کا ایک پیڑ ہوتا ہے میں کرسک ہوں میں حالی پالی ہوں کیکر کا جو پیڑ ہے وہ کھیت میں لوگ اچھا نہیں مانتے کیجری وال اور کانگریس کے گھٹ بندن کو لوگ اچھا نہیں مانتے جو برشتہ چار کے قلاب بولتے بولتے اور برشتہ چار میں ہی لپت ہوگی لیکن جس طرح سے لوگوں کا جڑاؤ ہے یا جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اسے لگتا ہے کہ کچھ پرتیشت نقصان وہ خاص طور سے بی جے پی کو پہنچائے گی نہیں بی جے پی کا جو بوٹ بینک ہے دلی میں بھی آپ نے دیکھا ہے دلی میں بھی ہم کوئی کیجری وال سے چھوٹی پارٹی تھوڑی ہے ہماری 32 سیٹیں ہیں ویدان سبا ڈاکٹر ارسوردن جی سب سے بڑی پارٹی کے لیے تھا دلیم ستر میں سے 32 تو سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن ماجک فگر تک نہیں پہنچ پائے یہ اس لیے نہیں پہنچ پائے کہ کانگریس کے ساتھ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے اٹل بیاری واجپہی نے کہا تھا تھا اس سمیں مایابتی کے لوگ سمرتن کرنا چاہتے ایک ووٹ سے سرکار گئی واجپہی نے کہا نہیں سرکار جائے یا رہے پر برشتہ چارچ سے سمجھوتا نہیں کروں اگر ہم وزن کی بات کریں ہریانہ کے وزن کی بات کریں تو کیا سوچتے ہیں ہریانہ کی جنتہ بی جے پی اور ہچکا گٹ بندن کو آخر کیوں چنیں اس لیے چنیں کہ ہمارے پاس نیتہ ہے کرشمیٹک نیتہ ہے کرپسن سے لڑنے والا نیتہ ہے نریندر موڈی کے نیترطوں میں ہم گزرات میں تیسری بار چوتھی بار بل کی یا یا میں بیچ میں روک رہا ہوں بی جے پی گجرات سے باہر کیوں نہیں نکل پاتی کیوں ہم مدھے پردیش میں دیکھیں آپ نہیں پر جب بھی چرچاؤں کی بات ہوتی ہے بی جے پی گجرات کا ادھارہ نہیں کیوں دیتے کیا کہیں اور سکسسول نہیں دیتے ہیں کہ دیکھیں ہریانہ میں میں بھی چار بار بیدائک رہا ہوں دو بار میں منتری رہا ہوں ہریانہ کو بیجے بیجیدی اپن سمجھیاں کا چرچہ کریں ہریانہ کی سب سے بڑی سمجھیاں بجھلی ہیں ہریانہ میں سب سے بڑی سمجھیاں کا رپسن ہے ہریانہ میں سب سے بڑی پرشاشن میں برشتا چاہ رہے ہیں نوکری میں برشتا چاہ رہے ہیں مہیلا اور دلیت کا اُتھپیڑ میں ہریانہ کا جو بے روزگاری ہے اس کا سمادان یہاں پاور جنریشن ہو یہاں کے نوجوان کے لئے اُدھوگ لگیں اس کے لئے بجلی ضروری ہے گجرات اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ گجرات میں نریندر بھائی سے پہلے یہی ستیتی گجرات میں تھے بجلی نہیں تھی پانی نہیں تھا اور یہ کرشمہ وہاں کیا آج بھی اُدھا جی گجرات کے ساتھ اپنے آپ کو بجلی کے معاملے میں تلنا کرتے ہیں جبکہ سچائی یہ ہے گوتم اڈانی کی کمپنی ایک ہزار کلومیٹر دور گجرات میں بجلی جنریٹ کرتی ہے اور یہاں جھاڑلی کو دیتی ہے یہاں ہریانہ کو دیتی ہے 20 پیسے یونٹ ہائیڈل جو بجلی ہے جو بھاکڑا سے بجلی ملتی ہے جو پن بجلی ہے اس کے اوپر cost of generation 20 پیسہ یونٹ کا ہے اور وہ بجلی اوپ بھوگتا کو ساڑھے چھے روپیہ یونٹ اوڈا جی کی سرکار دیتی ہے تو اوڈا جی کے سامنے کوئی ویجن نہیں ہے پروپرٹی ڈیلرز کی گورنمنٹ ہے روبرٹ وادرا کو تین ہزار اکڑ زمین دے دو میڈم کو خوش رکھو اس میں اپنا مطبع آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اتنی خراب ہو چکے ہیں اور صرف بی جے پی بکلپ ہے آپ کہنا چاہتے ہیں بی جے پی بکلپ ہے کہ ہم مکہونتری بن جائیں گے اور یہ سب سمسیوں کا سمادھان ہو جائے گا پرنتو ہمارے سامنے ایک ویجن ہے ہم اریانہ کی سمسیہ کو اپنے سے جانتے ہیں میں نے حل چلایا میں ہاری کی سمسیہ کو جانتا میں کھیت کی سمسیہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسام رہے ہیں وہ کھیت زمین سے جڑے ہیں ان کے باپ کسام رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کچھ کیا ہوتی ہے پڑھیاری کیا ہوتی ہے لیکن دوسری پارٹی ہے جو آپ کے مقابلے میں دوسری وپکش میں جو پارٹی ہے انہی لوگ یہ گاتھ کریں وہ لوگ بھی کسام رہے ہیں بار بار نیتاؤں کی طرف سے ہر نیتا کی طرف سے ہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میں زمین سے جڑا ہوں میں کسام رہا ہوں ایسے میں جانتا کیا کرے جانتا تو کنفیوز ہے کیونکہ جانتا تو حل چاہتی ہے جانتا کنفیوز نہیں ہے ہریانہ کی جانتا راجنیتی درشتی سے بڑی جاگروک جانتا ہے یہ یہ جو جانتا ہے ہریانہ کی مہابہرد کال سے دیش کی راجنیتی میں جو لہریں اٹھتی ہیں بلکل وہ ہریانہ سے اٹھتی ہیں جانتا پارٹی کا نیرمان 1905 میں چھنٹر میں ہریانہ کی جیلوں سے ہوئے مجھے تو آلہ کی بیہار کی گیا جیل بھیج دیا تھا پرنتو ہریانہ سے ہوئے ستتر میں نبی میں سے پچھاسی سیٹ ہم جیتے تھے اٹھان میں میں دس کی دس لوگ سبہ سیٹ وازپی جی کے نام پر ہم جیتے تھے بلکل سات میں آپ کا گھٹ بندن اس وقت انہیلو سے تھا وہ وازپی جی کے نام پر جیتے تھے چلیے ایک سنگل لائن میں اگر میں آپ سے چاہوں میں ہر کسی سے یہی کہتا ہوں کیوں جنتا ووٹ کرے ایک سنگل لائن میں آپ سے پوچھو چلیے فیصلہ جنتا کرے گی رام بلاز جی کسے چننا ہے کسے نہیں چننا ہے پر بہت دو شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لئے جنتا آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کسے ووٹ دیں کیونکہ آپ کا ووٹ بہت اہمیت رکھتا ہے جسے آپ ووٹ کریں گے وہی آپ کے ادھکار کی لڑائی لڑے گا وہی آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا تو فیصلہ سوٹ سمجھ کر کیجئے گا کیونکہ اس وقت جیسے ابھی رام بلاز شرمہ جی نے کہا کہ جو لہرے ہیں راج نیتی کی وہ ہریانہ سے اٹھتی ہیں تو ان لہروں میں ذرا صاف دھانی سے چلیے گا کیونکہ یہ لہرے آپ کی امیدوں کو پورا بھی کرا سکتی ہیں اور آپ کی امیدوں پر پانی بھی فیر سکتی ہیں فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہے اور بدلاؤ بہت ضروری ہے بدلنا ضرور ہے جب تک آپ نہیں بدلیں گے اپنی سوچ نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلے گا اور ایک بار آپ بدل گئے نا تو اس سے سماج سب کچھ بدل جائے گا اور بدلاؤ کی اسی امید کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمشکار